جانیے کہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے نامزدگی فارم جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے ملک بھر سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے شہر اقتدار کے تین حلقوں میں جماعت اسلامی کی میہ اسلام کاشف چودری اور ملک عبدالعزیز نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں جبکہ مصطفیٰ نواز کوکر این اے سینٹالیس این اے آٹالیس سے ازاد حصیت میں انتخابات لڑیں گے آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے نامزدگی فارم جمع کرانے کی کل آخری تاریخ ہے تفصیلات جانیں گے غلام اسوہ جنجوہ سے غلام اسوہ جنجوہ بتائیے کہ کل آخری تاریخ ہے اب تک کون کون سے نمائندگان ہیں جنہوں نے جو ہیں فارم جمع کرانے ہیں یا حاصل کی ہیں جی شویب کل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے اور اب اسلامباد میں جو ہے وہ جو امیدواران ہیں تین حلقوں کے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرانے کے لیے آرو آفس جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامباد کے تین حلقوں میں سے این اے فورڈی سکس میں ایک سو شیاسٹ لوگوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کی ہیں جبکہ اینے 47 میں 147 کاغذات نامزد کی حاصل کیے گئے ہیں اور اینے 48 میں 155 لوگوں نے کاغذات نامزد کی حاصل کی ہیں جبکہ جماعت اسلامی کے جانب سے جماعت اسلامی کے نائب امیر میاں اسلم نے اینے 46 میں اپنے کاغذات نامزد کی آج جمک رائے ہیں اور اینے 47 میں جماعت اسلامی کی جانب سے کاغذات نامزد کی آج جمع بھی کروا دی ہیں اور جماعت اسلامی کے ہی عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے اینے 48 کے لیے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروایا ہیں جبکہ اب سے کچھ ہی دیر قبل مصطفیٰ نواز کھو کر جو کہ پہلے پاکستان بیپس پارٹی کے سینیٹر تھے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ کے اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ بہت شکریہ غلام اسوات جنجوہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کی